اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خریصے ہوں گے فرینڈز آج ہم کریں گے آٹھ سو اکتالیس سے سٹارٹ ہایا شیگا ہایا صاحب ستریسرل بھلگی بھی ہے ہاننگوشی آنینگوشن موہ شمنی کا اس نے کہا کہ ہایا صاحب کا ستریسرل بھلگی بھی ہے جب وہ سٹریس سے ان کو ہوتی ہے تو وہ ختم کرنے کے لیے ہاننگوشی کرنے والا کام آنینگوشن جو نہیں ہے موہ شمنی کا وہ کیا ہے ابھی یہ پڑھیں گے نا اس میں سے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کون سا ہے نا چھے ایرمان میرا نام ہایا امیدہ ہاشیہ امیدہ سوری یہ ہاشیہ ہے میں ہایا پڑھتا جا رہا تھا ہاشیہ ہے لفظ ہاشیہ امیدہ میرا نام ہاشیہ ہے چھونان منگولے سو واسمدہ میں منگول سے آیا ہوں ہا رو چھونگیل ایک دن کے دوران سٹریس بہت زیادہ ہو گئی یا ہو جاتی ہے اس لیے کھاکم کبھی کبھی چھونگوک تے شام کے وقت چھنگو دلگوہ کھچی دوستوں کے ساتھ کٹھے چھونگوک تو مکو شام کا کھانا بھی کھاتا ہوں یونگوہ تو پھوگو مووی بھی دیکھتا ہوں سل تو ماشیم نیدہ شراب بھی پیتا ہوں تو اور شویری میاں چھوٹی کا دن ہو تو چھنگو دلگوہ سانے کھم نیدہ دوستوں کے ساتھ بہار پر بھی جاتا ہوں چھوکو تھپ تھپ ہان ہے سائے سو چھوکو کہتے ہیں تنگ چھوٹی سی تھپ تھپ کہتے ہیں پریشانی والی ناچی لگنے والی اس کو کہتے ہیں جس کی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کمپنی میں ارہادہ گاہ کام کرتے ہوئے چھوکو مارے کھونگی گاہ مالکن سانے کھامیون ویکنڈ پر کھونگی گاہ ہوا مالکن ساف ستری سانے کھامیون پہار پر جاؤں تو ایلچوئیری ایک ہفتے کی پھروگا تھا پھلگی پھلگی کو جو بوری ید ہوتی ہے ایک مہینے کی ساری ختم ہو کر سٹریس تو جیم نی دا اور سٹریس بھی ختم ہو جاتی ہے ہنکھانگ اس شیمن کھونگوان تو چھو سم نی دا یہ ہنکھانگ شیمن کھونگوان پہارک کا نام ہے چھو سم نی دا وہ بھی اچھی ہے اس نے کہا سانے موتکانن نارن پہاڑ پر نہ جانے والے دن ہنکھانگ شیمن کھونگوان ہے یہ جو پہارک ہنکھانگ شیمن کھونگوان پہارک کا نام ہے وہاں پا رہا ہے سانچے ہگی تو ہم نہیں تھا وہاں میں چہل پہل بھی کرتا ہوں سانچی کہتے ہیں چہل پہل کرنے کو اس نے کہا کہ جس دن میں ادھر پارک میں نہیں پہاڑ پر نہیں جاتے تو اس دن پھر پارک میں چہل پہل کرتا ہوں تو پھرانے اس میں جواب اس میں جواب کیا ڈونڈنا تھا کہ جو وہ سٹریس کرتب کرنے کے لیے جو ہے وہ کونسی چیز نہیں ہے کمپیوٹر گیمل ہے کنگو 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 کنگ اس کمپنی کے بارے میں سلمیوں گروہ وضاحت میں ماجسی آنن گوشل کھورشپشیو اس کمپنی کے بارے میں ماجسی آنن گوشل جو صحیح چیز نہیں ہے کھورشپشیو تلاش کریں ہماری کمپنی بوسان میں موجود ہے جو ہوتے ہیں اندنگوا کھیل والے شوز اس کو کہتے ہیں اندنگوا کہ وہ جو ہے نا سپورٹ شوز بنانے والی کمپنی ہے چھکون موڈو یول میونگی اے ملازم ٹوٹل جو ہیں وہ داس افراد ہیں یوسوت میونگن ویگوک سارمی کو چھے افراد جو ہیں وہ فارنر ہیں نی میونگن ویگو کہتے ہیں فارنر کو نی میونگن ہنگوک سارمی اے چار افراد کورین ہیں ویگوک سارمدرن فارنر جو لوگ ہیں جو اس نے کہا کہ جو فارنر ہیں وہ ہر ہفتے کو کمپنی میں کورین زبان سیکھتے ہیں کورین زبان سیکھتے ہیں کیا پوچھا تھا اس نے کہ اس شخص کی کمپنی کے بارے میں جو سانے سوئے صحیح ہے موڈو یول میونگی رام دا یہ بھی صحیح ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ تھو یول وہ جو ہے نا زبان سیکھتے ہیں نا چھے ادھر اس نے لکھ دیا کہ سارے جو ہیں وہ برزش کرتے ہیں کھیلتے ہیں نمبر تین اس کا جواب ہے یہ بات غلط ہے آپ اس کو ٹک کر لیں 643 پہ آجائیں مچھل چھن خالی جگہ یہ فانگ پھوپ پرو مات چیانگوشل خورشبشو اس نے کہا کہ نیچے دی ہوئی جو فانگ پھوپ کہتے ہیں کسی چیز کے قانون کو مات چیانگوشل خورشبشو جو صحیح نہیں ہے اس کو تلاش کریں ہنگ بوخہ کے سالگو شپ سے ہو اس نے کہا یہ آگے مورو بوننگو اس کو کہتے ہیں سوال یا شاہنگو مورو بوننگو اس نے کہا کہ آپ کیا آپ خوشی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں اس نے کہا گیو کہ ایروکھے ہیپ ہو سے ہو اس نے کہا کہ اس طرح کر کے دیکھئے نمبر ایک چھوچے کہتے ہیں نمبر ایک ہو میل سانچے کھا سے ہو ہر روز چہل پہل کیجئے تھلچے نمبر دو ہر روے او بون شیک چوہن اممہ کل سرسے ہو اس نے کہا کہ ایک دن میں پانچ منٹ تقریبا ایک اچھا سا میوزک سنیں سچے تین نمبر پہ کہہ رہا ہے کہ ہر ہوئے یل بون کھنسوری رو اس سے ہو اس نے کہا کہ ایک دن میں دس دفعہ اونچی آواز میں ہسیے کھنسوری رو اونچی آواز میں اس سے ہو ہسیں تو کیا ڈونڈا تھا غلط بار ڈونڈ نہیں تھی نا نمبر ایک ہے جی چھب کھنچوے سو کھتسم نہیں دا اس نے کہا کہ گھر کے کھنچوے سو کھتسم نہیں دا یہ بھی سیئی ہے چھوان اممہ کل سرسے ہو یہ بھی سیئی ہے کہ اچھا میوزک سنیں ہاں یہ غلط ہے اس نے کہا کہ ذائقے دار کھانا کھاؤ یہ نہیں تھا اس میں تو یہ آپ نمبر تین کو ٹک کریں اور آر سو چو تالیس پہ آ جائیں یہ شخص ابھی کیا کر رہا ہے اندیوہا سے اس نے سلام کی یعنی کہ اس کا جواب لینے والی سلام ہے جیسے ہم کرتے ہیں نا اسلام علیکم تو وہاں کیسے بندہ کہتا ہے یعنی کہ ہماری سوال لیا ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمیں جواب دے گا یہ وہ والی سلام ہے چھے ایرہ من میرا نام تھوروچی ام نی دا تھوروچی ہے چھوانا چھنگ نیو نے پچھلے سال ہنگو کے بات سم نی دا کوریا میں آیا تھا چھگا من اب ہگ یوے سو جو ہے وہ ہگ یوے سو کوریا میں سکول میں ہنگو کمارل پھے گو اسم نی دا کوریاں زبان سیکھ رہا ہوں چھوانا میں امشیق ماندرن گوشن آجو چھوانا ہم نی دا اس نے کہا کہ مجھے امشیق ماندرن گوشن کھانا بنانے وقا کھنانا بنانا آجو چھوانا ہم نی دا بہت زیادہ بساند ہے کھرے سو اس لیے ہنگو کمارل پھے گون ہوئے کوریاں زبان سیکھنے کے بعد ہنگو کے سو کوریا میں منگول امشیقل منگول کا کھانا پھانا بیچنا امشیق ماندرن گوشن آجو چھوانا ہم نی دا کا ریسٹورینٹ ہے کرنا چاہتا ہوں بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے فرینز ابھی وہ کیا کر رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں امشیق الفال کو اسم نی دا کھانا بیچ رہا ہے کھلت ہے چھانگ سورال ہا کو اسم نی دا کہ جو ہے نا وہ صفائی کھا رہا ہے کھلت ہے امشیق الماندر کو اسم نی دا کھانا بنا رہا ہے کھانا بنا کر بیچنے کا ریسٹورینٹ بنا ہوں گا تو نمبر چار اس کا جواب ہے کھانگ سورال ہم نی دا عرصو پہنٹالیس پہ آ جائیں یہ شخص کہاں پر کام کرتا ہے نوہا سیو اس نے کہا چھے ایرہ من مجیخ ایم نی دا میرا نام مجیخ ہے منگول سے آیا ہوں چھو نا میں خاگورل ماندرن کھونگ جانگے ایرہ الحام نی دا اس نے کہا کہ میں فرنیچر بنانے والی فیکٹی میں کام کرتا ہوں چھکسانگ تو ماندر کو میز بھی بناتا ہوں خودچانگ تو ماندر بنی دا اور کپڑوں والی لماری بھی بناتا ہوں چھو منن ایری آڈیو وچیمان اس نے کہا کہ پہلے جب میں نیا نے آیا تھا تو کام بہت مشکل تھا آڈیو وچیمان مشکل تھا لیکن چھگمان اب کھنچان سمی دا خیر ہے ابھی ٹھیک ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں چھگمان اب چھکسانگ وا اچانگل جو ہے میز اور علماری یپ گے چھر مندر سو اسم نی دا خوبصورت صحیح بنا سکتا ہوں چھے گا میرا ماندن کھاگو نے بنایا ہوا فرنیچر ہے پھیکوہ چھوم ایسا ہو پھیکوہ چھوم یہ ہوتا ہے بڑا سٹور کو کہتے ہیں پھال کو اسم نی دا بک رہا ہے اس نے کہا کہ ابھی میرے بنایا ہوا جو ہے فرنیچر وہ پھیکوہ چھوم میں بھی سیل ہو رہا ہے اس سارے میں اوہ دیئے سو ایرہم نی دا بھی دیکھتے ہیں نیچے حگ یو پھیکوہ چھوم اٹھا گے خاگو خونگ جانگ میں کام کر رہا ہے نا یہ فرنیچر کی فیکٹی میں تو آپ اس کو ٹک کر لیں یہ آٹھ سو جو فورٹی فائیو تھا آٹھ سو پینٹ آلیس کا چوتھا نمبر جواب ہے آپ اس کو ٹک کریں تو فرینڈ یہ آپ کے پانچ مکمل ہو گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ہر روز پانچ پیارہ گراف اپلوڈ کر دوں ابھی ہر کام سے آیا ہوں کچھ کہہ رہے ہیں کہ نو سو سے آگے والے کرو تو میں یہ جلدی سے پانچ سات آٹھ داس دنوں میں پورے کر کے تو وہ پھر اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے دے اجازت دعاوں کی اپیل ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی دکھ نہیں کیا انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ